اسلام علیکم ایرون کیا حال چال رہتی ہے ٹھیک ہے ویلکم بیکٹو مائن ایڈر ویلوگ اس میں بلال انساری تو ہائی ہائی کل کے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا بھئی کہ ہم لوگ نے اپنے جو کموتر ہیں وہ دے دیا تھے ٹھیک ہے تو اب ہمارا پنجا ہو گیا خالی صبح کے ٹائم یار اوپر آنے کے بعد میں نے سب سے پہلے ان کے کیج کی اچھے سے صفائی اچھا تو یار کل آپ کو پتایا جیسے کہ میں نے اپنے جو کموتر تھے وائٹی مائلو اور دو ہمارے وائٹی لوکل کموتر کے دو بچے تھے وہ ہم لوگ نے کل کسی کو دے دیا تھے ٹھیک ہے وہ دوست کب سے یار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ کموتر دے لیں تو میں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے کموتروں کو تمہیں آپ کو دے دیا ٹھیک ہے وہ بڑے مانگ رہا تھا مجھ سے میں نے کہا نہیں یار تم بچے دے کام چلاو بڑے بھی میں دے نہیں تکتا کیونکہ یار یہ آج کل بیسے بھی انڈے دینے والے ہیں اور انڈے پر بہرنے والے ہیں اور میں ان کو دینا نہیں چاہتا اچھا تو یار کیا کیا ہے میں نے صبح اوپر آگیا تھا یار آ کر میں نے ان کے سائز فائی وغارہ کر دی میں باپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے ایسے سفائی وغارہ کر کے یہ والا سارا ایریا اوپن کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں مارے شرازی ہوتے تھے ٹھیک ہے ہو گیا یہاں پر نیچے سائز فائی وغارہ کر دی ہر چیز یار سیٹ وغارہ کر دی اور ہمارا یہ پیر ہے یہ یہی کا یہی ہے اس کو نہیں میں نے چھیل رہا ٹھیک ہے اس کو میں نے اسی طرح ہی یار سیٹ وغارہ کر دی یہ اوکے ہو گئے اب یار میرا ارادہ پتا کیا بن رہا ہے میرا ارادہ یار یہ بن رہا ہے کہ اب ذرا موسم چھیک ہو گیا دوپ وغارہ نکرتی رہتی ہے اب آئے کے تو بارش آئے گی وہ جیسے پچھلے دن جو سردی تھی اب یار ویسے سردی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو میرا ارادہ پتا کیا بن گیا میرا ارادہ یہ بن گیا یار کہ اس کو نہ ہم لوگ واپس اپنے اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں ہم لوگوں نے گرمیوں میں رکھا ہوتا تھا گرمیوں میں پتا یہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جیسے گرمیوں میں رکھا ہوتا تھا نا یار میرا بالکل ارادہ ہے کہ ہم بیسے پر بیسے ہی اس کو واپس اپنے تو ہم لوگوں نے اس کی یار چار پاؤں لے لی ہیں داری بات ہوا ہمیں انٹو کے اوپر ہی لگنا پہلے ہمیں انٹو کے اوپر رکھا تھا بھی انٹو کے اوپر ہی لکھیں یہاں با اس کو ارسل کر دیں میں بلاتا ہوں نہیں جیسے ارسل کو ارسل کو بلانے کے بعد اس کے یار سیٹ کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھتا اچھا تو یار یہ دیکھیں یہاں پڑا تھا نا ہمارا پینجا تو میں نے یہاں رکھ دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ہی زبردست ہو گئے اور اندر سے بھی ہر چیز یہ آیا یہاں سے جائے ٹوٹی ہوئی تھی اس کو بھی کور کر دی ہے یہاں سے بھی جائے ٹوٹی تھی یہ بھی کور کر دی ہے اب بلکل نیٹ اینڈ کلین ہمارا ہو گیا ہے بیسٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے کہ اب یار انشاءاللہ یہ پیر بھی انڈہ دے گئے اور وہ جو شرازی پیر ہے وہ دیکھیں وہ تو یار بیٹھ گئی انڈے پر ٹھیک ہے انہوں نے بھی یہ دیکھیں انہوں نے بھی انڈے دے دنے ہیں انشاءاللہ سب کے سب یہ یار تینوں جو ہیں نا یہ پیر میرے الحمدللہ سے انڈہ دینے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ یہ انڈے دے دیں گے ٹھیک ہو گیا ایک بوتر بغیرہ میں نے کوئی کھولے نہیں کیونکہ میرا سارا ٹائم ہی نہیں بھی لگیا ہے اچھا تو یار میں اس وقت یار نیچے سے بلکل فریش ہو گیا آ گیا ہوں بہت تو میرا ٹائم لگیا کیونکہ جب میں نیچے گیا تو سرکیزان کا وقت تھا تو میں نے سوچا ہے نماز بغیرہ پر ٹھیک ہے تو پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ایک سٹک لگا دی ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کے بیٹھنے کے لیے سانی ہو جائے گی ایک سٹک ان کو بھی لگا کر دی ہے کہ وہ ان کے لیے بیٹھنے کے لیے سانی ہو جائے گی ان کے پاس ابھی سٹک نہیں مجھے مل رہی تھی کوئی تو میں نے فیلحال یار ان کو اینٹ ہی رکھ دی ہے کہ یہ اینٹ پر بیٹھ جائیں گی یہ کسی انچی جگہ بیٹھتے ہیں پرندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فیلحال یہ سارا ایسا ہی سسٹم ہے یہاں میں نے فیلحال اپنے بجز کو بھی یہاں پر ایڈجیسٹ کر دیا لیکن ان کو ہم اندر رکھ دیں گے یہاں رکھیں گے نہیں ہاں گرمی میں یہاں رکھا جا سکتا ہے سارا دن یہاں پڑے بھی رہیں گے تو کوئی مسئلہ ہے لیکن اس وقت ان کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو بیلی کا خطرہ ہے آنے کا ٹھیک ہے وہ فیلحال تارے وغیرہ ہیں تھوڑی سن کو بھی ایڈجیسٹ کر دیں گے سارا یہاں سے سیٹ اپ بلکل زبردست ہو گیا الحمدللہ سے مارا اب یار آج میں نے اپنے ریبٹ کو بھی نہیں کھولا بلکل بھی نہیں یار میں نے اپنے ریبٹ کو کھولا تو ریبٹ کو میں نے اس لیے نہیں کھولا کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا سارا ٹائم تھے میرا انہی میں اسی کو سیٹ کرنے میں صفائی وغیرہ کرنے میں لگ گیا کافی زیادہ میں ٹائم لگ گیا ایک سا ڈیڑھ گھنٹا مجھے لگ گیا صبح ویسے ان کے سارے کیج کی صفائی وغیرہ کرتا رہا میں ٹھیک ہے اور اب جب باہر میں دوپہر کے ٹائم ان کا یار یہ سیٹ اپ اس چینج کی ہے میں نے وہاں پر ٹائم لگ گیا میں نے یہ تھوڑا سا یہاں سے انچا کر دیا پہلے این تھی تو زیادہ انچا تھا اب تھوڑا تھوڑا سا ہی بس انچا کیا گیا یہ دیکھیں اس طرح کے چاروں طرف سے رکھ دیا یہ ایک ڈیر انچ کی ہوگی تو اتنی انچی ہوگی یہ ٹھیک ہے اندر وہ شیٹ بچھائی ہوئی تھی میں نے وہ شیٹ بھی ان کی اٹھا دی ہے اب مٹی بھی نہیں ہے مطلب کچھ بھی نہیں ہے اب بلکل کلیر اسٹ سسٹم ٹھیک ہے تو وہ ہمارے بجیز ہیں ٹھیک ہے بسند کا موسم آنے والا ہے تو وہ دیکھیں کائٹ وغیرہ جو ہیں وہ اڑھ رہی ہیں اچھا یہ سماری جو ہے نا یہ چرازی جو ماری کبوتری ہے یہ تو بیٹھ کی ہے ٹھیک ہے کناری پہ بیٹھ کی ہے ٹھیک ہے وغیرہ سیٹ کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ نا انڈا دے ہی دے گی یہ والی کبوتری بھی یار ہو جا کر اپنی کناری پہ کھڑی ہوگی مجھے لگتا ہے یہ بھی انڈا دے دے گی ٹھیک ہے میں تو یار ان کے انڈوں کے انتصار میں بٹھا ہوں ہاں جی تم لوگ رہ گئے ہیں تم بھی چھو اپنے جا کے بیٹھو وہاں پر اپنی جگہ پہ چلو بیٹھو یہ اٹھی گا تو میں دیکھ رہا ہوں کنالی کے اندر وہ کچھ ریڈ ریڈ سا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسے خون ٹائپ ہے کوئی چیز کہیں کیا چیز ہوگی کہیں ان کے پاؤں پہ بغیرہ کہیں چور تو ہی لگی اس پہ خون تو ہی نکلا کوئی تو بات ہوگی ایسے تو نہیں وہ جیسے پکے خون وہ خون لگ رہا ہے مجھے بتاؤ یار تم لوگ کو اب اپنا گھر کھلا کھلا صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب لوگ یار زیادہ گند نہ ڈالنا اپنے گھر میں ٹھیک ہے سن رہے ہو بات اور تم لوگ بھی سن لو یار بات کیا ہو گیا اتنے چپ کر کے کیوں بٹھے ہوئے تم لوگ یہ تو کچھ زیادے چپ کر کے بٹھے ہوئے نا وہ دیکھیں یہ والا پیر تو یار اس وقت تیاری شہری پہ لگا ہوا ہے انڈے وغیرہ دینے کی ہمارے بجیز بڑے سکون سے بٹھے ہوئے ہیں اپن ایریہ میں بٹھے ہوئے ہیں ابھی میں ان کو یار اندر بند کر دوں گا کیونکہ شام ہونے سے پہلے پہلے ان کو بند کرنا ضروری ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ان کو جلدی سردی لگ جاتی ہے گرمی بہت جلدی لگتی ہے ان کو سردی بہت جلدی ہم نے ابھی یہ چادر کونسی اٹھائی ہے ابھی یہ چادر یار ان کے بھی ان کے آگئی رکھیں گے دن کے ٹائم یہ ہے کہ دوب نکل دیا تو اس کو اٹھا دیا کروں گا چادر وغیرہ کو لیکن جیسے ہی شام ہوتی ہوگی چادر کو نیچے گراتے کروں گا ابھی تو فیلحال اٹھائی ہوئی ہے ابھی تو میں ادھر ہی ہوں پھر میں دیکھتا ہوں اچھا تو یار آپ لوگ چوچ رہے ہوں گے آج میں نے اپنے دوسرے فرگوش نہیں دکھایا اپنے ٹیٹر وغیرہ نینجا وغیرہ جو ہے نہیں دکھایا آج یار میں انہی میں لگا رہا بہت زیادہ تھگیا ہوں اس کو لے کے آنا تھا فرگوش کو بھی کھولنا تھا تب تو یار میرا کچھ دلی نہیں کر رہا کچھ کرنے کو ٹھیک ہے تو میں یار ان کو بند وغیرہ کر کے میں خود جا رہا ہوں نیچے تو آج کی ویڈیو کو یہیں پر ان کرتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ پہ پسند رہے گی تو یار آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ جو میں نے اس وقت سیٹنگ کی ہے جو میں یہ یہاں پر رکھا یہ بیسٹ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کیونکہ پہلے بھی یہی پر تھا تو پھر یہی پر رکھ لیا ہے میرے خیال مجھے تو بہت اچھا لگ رہا اس کا سیٹ اپ یہ والا لیکن آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ٹھیک ہے تو یار انشاءاللہ پھر آپ سے کل ایک نئے ویڈیو ملاقات ہوگی کل میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے یار اپنے سارے کے سارے تیندے وغیرہ جب بھی لکھاؤں گا خربوش بھی لکھاؤں گا تو آج یہی پر ان کرتے ہیں تو میں آپ بتا ہوں بھئی فیر مانے